آگے کا وشہ جو میں لینے جا رہا ہوں وہ بلکل الگ ہے ڈاکٹر بہت کہتے ہیں کہ انڈا کھانا بہت آوشک ہے اور ان کا حساب کتاب وہ جو ہے نا وہ پروٹین والا ہے پروٹین اس میں جادہ ہے وٹیمن اے جادہ ہے ٹھیک ہے آپ کو میں ایک مجھے کی بات بتاتا ہوں یہ ڈاکٹر جو پڑھائی کرتے ہیں وہ پڑھائی کا نام ہے ایم بی بی ایس ہے نا اور ایم بی یا ایم ایس یہ پوری پڑھائی آپ کو معلوم ہے پردیش سے آئی ہے معلوم ہے نا ایم بی بی ایس ایم ڈی ایم ایس کی پڑھائی پردیش سے آئی ہے پردیش میں بھی یوروپ سے آئی ہے یوروپ میں جو لوگ ہوں گے میں نے آپ سے کہاں ان کے پاس تو ماں اور انڈے کے علاوہ کچھ ہے نہیں کھانے کے لئے بات سمجھ میں آتی ہے تو ان کی جو پستکیں ہیں جن کا وہ ابھیاز کرتے ہیں ان پستکوں میں وہی لکھا جائے گا جو وہاں پر اپ لفظ ہے بات سمجھ میں آئی ہے تو یوروپ میں میں نے آج سے کہاں بھاجی پالا ہوتا ہی نہیں یوروپ میں ڈال ہوتی نہیں دھانے زیادہ ہوتے نہیں تو ان ڈاکٹروں کو پڑھائی جانے والی پستکوں میں جو لکھا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر وہ یہ لکھنا شروع کریں بھاجی پالا کھاؤ تو وہ تو ملے گا ہی نہیں وہ لکھا ہے کہ اس میں تور کی ڈال کھاؤ اڈد کی ڈال کھاؤ اس میں پروٹینگ بہت ہے ملے گی نہیں وہاں پہ تو جتنے یوروپ کی چکتسہ رشے کی پستکیں ہیں ان میں یہی لکھا ہوا ہے انڈا کھاؤ ماس کھاؤ مچھلی کھاؤ کیونکہ یہی وہاں پر ملتا ہے مچھلی بھرپور ملتی ہے کیونکہ سمدر کافی ہے انڈا بہت ملتا ہے کیونکہ مرگیاں بہت ہیں تھنڈے پردیش میں مرگی کا پالن اچھے سے ہو سکتا ہے اور ماس بہت ہے کیونکہ پشو بھی ہیں ان کے پاس تو اس لیے ان کی پستکوں میں یہی سب لکھا جاتا ہے اب ہمارے دیش میں یہی چکتسہ پڑھائی جاتی ہے MBBS MSMB تو ہم نے وہ چکتسہ وہاں سے لے آئی اب وہ ہمارے بدیارکیوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی یہی پڑھ رہے ہیں اس چکتسہ کو ہم نے ہمارے دیش کی ضرورت کے حساب سے بدل نہیں کیا میں نے ان پستکوں میں بدل ہونا چاہیے اور اس میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ بھارت میں انڈے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈے کا وکلپ ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہمارے پاس تو انڈے کا وکلپ بہت کچھ ہے تو ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو پستک میں ہمیں پدل کرنے کی ضرورت تھی وہ ہم نے کیا نہیں ہے تو ایسے ہی وہ چل رہا ہے تو اس لیے جو ڈاکٹر اس وشہ کو پستکر کے آدھار پر پڑھ کر نکلتے ہیں وہ اپنے مریجوں کو بولتے رہتے ہیں انڈا کھاؤ کبھی کبھی تو کہہ دیں گے ماس کھاؤ گائے کا ماس کھاؤ دوکر کا ماس کھاؤ ایسا وہ بولتے ہیں لیکن ہمارے دیش کی ایک چکت سا پددیتی ہے اس کا نام ہے آئیرووید آئیرووید کی پڑھائی پڑھ کر جو ڈاکٹر نکلتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ انڈا کھاؤ کیونکہ انڈے سے جو ملتا ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس دوسری چیزوں سے ملنے کے لیے بہت کچھ ہے انڈے میں پروٹین ہے تو پروٹین تو سب سے زیادہ اڑد کی دال میں ہوتا ہے انڈے سے بھی جاستی چلے کی دال اڑد کی دال موں کی دال ارر کی دال مسور کی دال موٹ کی دال ان میں انڈے سے بھی جاستی پروکین ہے انڈے میں بٹیمن یہ ہے لیکن انڈے سے جاستی بٹیمن دودھ میں ہے دودھ سے جاستی دہی میں ہے دہی سے جاستی تاک میں ہے تاک سے جاستی مکھن میں ہے اور سب سے جاستی بٹیمین اے تília میں ہے تو ہواے پاس تلاں تília ہے کھانے کے لئے تو بٹیمین اے کی پورتی ہوگئی توق سے مکھن سے تاک سے دہی سے دودھ سے پروٹین کی پورتی ہوگئی دال سے اور انڈے میں کیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو اگر کوئی آپ کو بولتا ہے کہ بھئی آپ انڈہ کھاؤ تو اس سے کہنا کہ اچھا ہے ہم دودھ پی لیں گے یا توپ کھائیں گے اور پروٹین کی کمی ہے تو دال کھائیں گے بہت بہت